اسلام علیکم ناظرین ڈین اے میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اور میں ہوں اکراہار اس آج کی سب سے بڑی اور اہم خبر عالمی عدالت انصاف نے کلبوشن یادف کے کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور بھارت یہ کیس عالمی عدالت میں ہار گیا ہے بھارت کی جانب سے اس کی تین درخواستے کے کلبوشن کو رہائی دی جائے اس کی سزا کو ختم کیا جائے اور بھارت اسے واپس روانہ کیا جائے ان تمام درخواستوں کو مسترد کیا گیا جبکہ عالمی عدالت انصاف نے کاؤنسلر رسائی دینے کی پاکستان کو ہرستان کو ہدایت کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان سزا موت پر نظر سانی کرے اور جو کنوکشن ہے اس کا ری ٹرائل کرے اور ریویو کرے جو سزا کلبوشن کو دی گئی ہے لیکن یہ فیصلہ جو پوری دنیا نے دیکھا اور لائف سٹریم بھی ہوتا رہا ہے اس کے باوجود بھارت کا جو میڈیا ہے وہ اپنی عوام کو کچھ اوری بتا رہا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ بھارت نے جیت کے جھنڈے گاڑ دی ہیں عالمی عدالت انصاف میں لیکن حقیقت اس کے بہت برعکس ہے عدالت کے دائرہ کار کو پاکستانی چیلنج اس کو مسترد کیا گیا اور کلبوشن کی شہریت پر پاکستانی اعتراض کو مسترد کیا گیا کیونکہ جو جج جنہوں نے فیصلہ سنایا ہے عبدالکوی احمد یوسف وہ کہتے کہ پاکستان نے پہلے ہی اپنے جو ریمارکس دیئے تھے اس کے اندر اسے بھارتی شہریت اور بھارتی شہری کے حوالے سے بات کی تھی ساتھ ساتھ ایک اور بڑی جیت جسے پاکستان ہمیشہ سے کہتا بھی رہا ہے لیکن بھارت کی جانت سے ڈینائل بھی آتا رہا ہے وہ یہ کہ عالمی عدالت انصاف نے بھی کلبوشن کو جاسوس قرار دے دیا ہے تو پاکستانی فرنٹ پر پاکستان کی اور پاکستان کی جو وکلا اور کانونی ٹیم جنہوں نے ایک کیس فائٹ کیا ایک بڑی جیت ہے اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے گیسٹ کا تعریف آپ کے ساتھ کرا دو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون اکرم شیخ صاحب کچھ ہی دیر میں ہم کریں گے سابق وزیر خارجہ اور ڈپلوماتک افیس کے ماہر خرشید محمود قصوری صاحب ہمیں جوائن کر رہی ہیں دفاعی تجزیہ کا ڈاکٹر ماریا سلطان صاحبہ اور سابق سفارتکار جمیل احمد خان بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے اور اس فیصلے پر بات کریں گے سب سے پہلے کانونی طور کے اوپر یہ فیصلہ کتنا اہم ہے اور کتنا یہ پاکستان کے حق میں آیا ہے اور بھارت کو جو ڈاؤٹس ہیں اپنی جیت کی حوالے سے اکرم شیخ صاحب ہی کچھ کلیر کر پائیں گے اکرم شیخ صاحب تین گراؤنڈز کے اوپر بھارت جو ہے وہ یہ کیس ہار گیا ہے رہائی مانگ رہا تھا کلبوشن کی صاف انکار وہاں سے ہو گیا ذرا کانونی طور پر یہ بتائیے گا کہ کتنی جیت ہے پاکستان کی اس فیصلے میں جو سنائے گیا ہے بہت شکریہ آپ کا میں اسی اپنے طالب المانا جستجوب ہیں اس مقدمے کی سماعت کے دوران انیس فروری سے لے کر اکیس کر اکیس فروری تک اٹھارہ فروری سے لے کر اکیس فروری تک خود میں نے ہیگ میں جا کر یہ مقدمہ سنا اور دیکھے یہ بات جو ہے نا بھارت کی کہ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے اور پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر داخل ہو کر اس نے جاسوسی کی ہے اس کی رہائی تو جو ہمارا سوورنٹی کا پرنسپل ہے اس کے بالکل متصادم اور منافی تھی اس لیے ان کی یہ استعدار کسی بھی صورت میں کابل پذیرائی نہیں تھی لیکن میں یہاں سچ بات آپ سے کہتا چلو گا کہ یہ کانسلر ایکسس کے معاملے میں جو فیصلہ ہے چار ہمارے جو اترازات بڑے تھے اس کو عالمی عدالت انصاف نے مسترد کیا ہے ہمارا پہلا اتراز یہ تھا کہ یہ جو جنیوہ کنونشن ہے یہ جاسوسوں پہ لاغو نہیں ہوتا عالمی عدالت انصاف نے کہا ہے کہ نہیں اس کا اطلاق قطع نظر اس کے کہ جرم کی نویت کیا ہے جو سینڈنگ سٹیٹ کا کوئی بھی آدمی ہے اس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے ہمارا دوسرا بڑا اتراز تھا کہ دوزار آٹھ میں ہمارا بائی لیٹرل ایک ٹریٹی ہے اس ٹریٹی کی وجہ سے وہ سپرسیٹ کرتی ہے جنیوہ کنونشن کو ہماری اس اطلاق کو بھی نہیں مانا گیا ہمارا تیسرا اطلاق یہ تھا کہ یہ یوسف پٹیل کے نام پہ پاکستان میں داخل ہوا ہے اس نے اپنی ہندوستانی شہریت کو کبھی بھی نہیں ڈیمنسٹیٹ کیا تو انہوں نے جو عالمی عدالت انصاف کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ہمارے خطوط کی روشنی میں انہوں نے اس بات کی تقضیب کی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے تو خود یہ مانا ہوا ہے کہ یہ بھارتی شہری ہے تو میری رائے یہ ہے یہ مقدمہ وہ عالمی عدالت انصاف کے دارہ اختیار میں تھا نہ ہی عالمی عدالت انصاف کے یہ جورسٹکچن تھی کہ وہ اس کو رہا کر دیں اس کے اختیار میں یہ تھا کہ اس کو کانسلر ایکسس دے دیں اور پاکستان کو ریکمنٹ کریں کہ کانسلر ایکسس دینے کے بعد اس کو ری ٹرائے کر لیں میری رائے یہ ہے مجھے موقع دیجئے گا آپ دیکھیں ہم بینوالقامی سطح پہ پیدر پیم مقدمات ہارتے چلے جا رہے ہیں ہم نے ریکوڈک کا کیس چند دنوں پہ یہ رہا ہے مجھے موقع دیجئے گا اقرب شیخ صاحب مجھے موقع دیجئے گا میں آپ کی جانب واپس آؤں گی اور ذرا ڈیٹیل میں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے میری ایک سیکنڈ میری بات سن لیجئے اگر ہمارے اداروں کے دربیان بہمی ہم اہنگی زیادہ ہو اور ہم ایک اگریسیو ڈیپلومسی کو اختیار کریں تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم عالمی عدالتیں صحاف کے اندر دیکھئے ہندوستان نے سے زیادہ بڑا ہیومن رائٹ کا وائلیٹر پوری کائرہ پہ نہیں مجھے موقع دیجئے گا اقرب شیخ صاحب میں آپ کی جانب واپس آؤں گی ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ نجم سیٹھی صاحب یہ جو فیصلہ آیا ہے صرف کاؤنسلر رسائی دے دینا اس میں بھارت اسے اپنی جیت ڈیکلیئر کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان نے جو اپنا کیس جس طرح فائٹ کیا وہ ٹھیک بنیادوں پر کیا اور جو اب فیصلہ سامنے آیا ہے وہ ٹھیک فیصلہ ہے دیکھیں جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ یہ عدالت کاری بھی کچھ نہیں سکی اس کی جوریسڈکشن ہی اتنی ہے اگر کوئی اس سے زیادہ بڑھ کے بات کرتے تو پھر ساری دنیا میں شور پڑ جانا تھا کہ اس عدالت نے اپنی ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں اور یہ پھر انٹرنل افیس دوسرے ملکوں کی آئین اور ان کے قانون کے مدر انٹرونشن ہو جاتی تو یہ تو اللاؤڈ ہی نہیں انہوں نے جو میکسیمم کر سکتے تھے وہ یہ کیا ہے کہ جی اچھا آپ کو کانسولر ایکسس دے دینی چہیئی تھی یہاں تک تو انڈیا کی بات انہوں نے مان لی یہ کہ جی اس کو بری کر دیں اس کو چھوڑ دیں آپ اس کی ٹرائل نہیں کر سکتے آپ کے قانون اس پہ نہیں اپلائی کرتے یہ ساری چیزیں انہوں نے ریجیکٹ کر دیں کیونکہ انڈیا تو بہت کچھ مانگ رہا تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس وقت بھی کانسولر ایکسس پاکستان دے دیتا پاکستان نے دے دینی تھی اگر اتنی شور شرابہ نہ ہوتا باقی چھوٹی موٹی وائیلیشنز او ویانا کنونشن وغیرہ یہ تو ہوتی رہتی ہے چھوٹی موٹی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ ایک دفعہ سے ریویو کر لیں آپ ریویو کر کے اور وہ بھی ریکمینڈیشن ہے وہ آرڈر نہیں ہے کہ آپ اس کو ریویو کر لیں اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہ جہاں آپ چاہیں جس عدالت میں آپ چاہیں یہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ یہ کہاں کریں تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں اس چیز کو لے جاتے ہیں اور وہاں سپریم کورٹ آپ ہولڈ کر دیتا ہے پاکستان کا جو پہلا فیصلہ ہے اس کے بارے میں ہماری ملٹری عدالت کا تو وہ مسئلہ حال ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے کوٹ کو رسٹرکٹ کر دیا اب تو دس پوائنٹ افکورس ہندوستان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری بہت بڑی جیت ہو گئی ہے کیوں ہمیں کانسلر ایکسیس مل گیا ایکشلی وہ تو بہت کچھ مانگ رہے تھے انہیں نہیں ملا یہ ہم مینٹین بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان سوالوں کے اوپر کچھ فیصلہ بھی دے سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ون ون سیچویشن ہے دونوں ملکوں کے لیے میں ایک پیشنگوئی کروں گا یہ کہ جی دونوں ملک جو ہیں کسی سٹیج پہ باتچی جب ان کی شروع ہوگی دوسرے اس لئے اس کے اوپر تو یہ بھی ایشیو کی اوپر باتچید ہوگی اور یہ فیصلہ جو ہے اس کے بنا کی اوپر بات آگے بڑھے گی اور کسی نہ کسی سٹیج پہ پاکستان نہ ہندوستان کے ساتھ تعلق اچھے کرنے کے لیے اور دوسری سائٹ سے بھی بات کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایشیو کیونکہ ابھی تو باتچید بھی نہیں ہو رہی جب باتچید ہوگی جو کی یقینی طور پر کسی نہ کسی سٹیج پہ ہوگی جب ٹراسٹ افیسٹ ختم ہوگی تاکہ یہ عمر کا جو راستہ ہے اس کو آگے کھولا جائے یہ دونوں کے لیے اچھا فیصلہ بہت شکریہ نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اپنی پیش کو بھی سامنے رکھی اور کہا کہ ون ون سیچویشن ہے ڈاکٹر مارے سلطان دفاعی تجزیہ کا ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتی ہیں انڈیا کی جانب سے بھارت کی جانب سے جو تین سٹینسز رکھے گئے اس پہ تو بھارت کو ناکامی کا موت دیکھنا پڑ گیا لیکن اب یہ جو کنوکشن کے اوپر ریکمینڈیشن دی گئی ہے کہ دوبارہ سے آپ اس کو ری ٹرائل کریں اور کاؤنسلر ایسس جو مانگی گئی ہے کتنا فائدہ اسے ہو جائے گا بھارت کو لیکن اس میں دو چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی جو اس میں سب سے بڑی میرے خال سے ناکامی ہے کہ کاؤنسلر ایکسس تو دیئے ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسسس لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ کہا ہے کہ ایس پینار یعنی جاسوسی کے معاملے کے اندر جو کاؤنسلر ایکسس کا جو پرنسپل ہے اس کا اطلاق اسی طرح ہوتا ہے جیسے عام دوسرے شہریوں کے لیے کیونکہ مسئلہ نکتہ ایک اتراز یہ تھا کہ کیا کاؤنسلر ایکسس جو ہے عام شہریوں اور دہشت کر دوں اور جاسوسوں کے لیے اسی طرح جیسے کہ کسی اور جگہ کے اوپر آپ نے یہ جو بھی کیس کل باشن جادیف پر کیا وہ جاسوسی کی بنیاد کے اوپر ابھی جس کے اوپر ان کو سزا ہوئی ہے لیکن ابھی جو دہشت کردی کے کیس ہیں آپ نے ابھی ان کو واضح طور کے اوپر اس حتمیہ درام تک نہیں پہنچایا جو آپ کو پہنچانا چاہیے جب آپ وہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا فیصلہ بھی ایک مختلف فیصلہ ہوئے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ کل باشن جادیف جو ہے صرف پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن کے لیے ایک بارگیننگ چپ نہیں ہے یہ بات مت بھولیں کہ وہ پاکستان میں دہشت کردی کرتا رہا ہے محران بیس کے واقعے بے چاہے سری لنکن سری لنکن ٹیم کے لیے آپ امن جو ہے موت پر نہیں کر سکتے ہیں آپ امن کے بھی کچھ تقاضیں ہیں اور ان تقاضوں کے اندر بھی کچھ حدود ہیں اور اگر آپ ان حدود میں ان تمام بین الاقوامی دہشت کردوں میں جو آپ کے ملک میں دہشت کردی کرتے ہیں ان کو آپ ایک کلین چٹ دے دیتے ہیں تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ دہشت کردی کے خلاف مہم جو ہی کر سکیں اور دوسری جو میرے خالق سے سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ کل باشن جادیف کے کیس میں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ اپنی عدالت اور اپنی فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کاؤنسلر ایکسیس کی وجہ سے اگر وہ آپ اس کو تبارہ دیکھنا چاہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جاسوسوں کو یا دہشت کردوں کو ایک کھلی چٹ دے دیں کیونکہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی پامالی کی بنیاد کے اوپر تو ان انسانی حقوق کی پامالی کا کیا بنے گا جو پاکستان میں ان لوگوں کے خلاف ہوئی جو اس دہشت کردی کے واقعات میں یا جو اس وقت آپ کے پاس ایک ریاستی دہشت کردی جس کا پاکستان کو سامنا ہے اس کا آپ جواب کیسے دیں گے تو میرے خیال سے اس میں ہندوستان کو ایک زیادہ بڑی ناکامی کا جو ہے شاید خمیازہ اٹھانا پڑا ہے جس کے لیے شاید وہ بھی تیار نہیں تھی ایک تو یہ کہ کلباشن جا دے بینلا قوامی طور پر جاسوس ثابت ہوئے جس لیے انہوں نے کہا کہ جاسوس کے اوپر اس کا اطلاق ہوسی طرح ہوتا ہے یہ انٹرپیٹیشن آئی ہے کانسپیریسیز جو پاکستان کے خلاف وہ کرتا رہا ہے لیکن دیکھیں اس میں سب سے اہم بات جو ہم نے دیکھنی ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے قانونی تقاضے ہیں جو آپ کی داخلی عدالتی نظام ہے زیادہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ ایک راستہ کھولتا ہے ہندوستان کو گلباشن جا دیف کو واپس دینے کا تو میرے خیال سے یہ ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس طرف جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ان تمام دہشتگردوں کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے جو پاکستان کے اندر جنہوں نے دہشتگردی میں لاکھوں جانے کو بانتی ہیں انہیں بھی دہشتگردی کرنے آپ کہیں گے بین لاکوامی دہشتگردیں تو آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بائی ساتھی رہے گا ہمیں جمیل احمد خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے سابق سفارتکار ہیں اس حوالے سے بڑا وسی تجربہ بھی رکھتے ہیں جمیل صاحب یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے ایک بات تو سب کے اوپر آیاں بھی ہو گئی ہے پوری دنیا پر واضح بھی ہو گئی ہے کہ وہ بھارتی جاسوس تھا اور بھارت نے اپنے مضموم عزائم کے لیے اسے پاکستان بھیجا کتنی بڑی رسوائی کا باعث اب یہ بھارت کے لیے بنے گا عالمی سطح پر یقیناً یہ ایک ہماری قانونی جنگ تھی جس میں پاکستان نے بہت خوبصورتی جیسا اس قانونی جنگ کو لڑا اور میں کل بھی کچھ چینلز پہ یہ کہہ چکا تھا کہ انڈیا کے جو اس وقت سامنے اب تک کی پروسیڈنگز دیکھی گئی اور ریزرب کیا گیا آئی سی جی کی جیجمنٹ کو تو اس وقت یہ بات میرے لیے تو آیاں تھی اور میں نے تجزیہ کل بھی دیا تھا کہ صرف کانسلر ایکسیس ان کو ملے گا آپ تکھا ہوگا کہ آئی سی جی کے جج نے جب اناؤنس کیا اس میں ہر چیز کو آرٹیکل تھرڈی سیکس سے وان اے وان بی اور وان سی کے عرد گل تقریباً پیتیس منٹ تقریباً اسی پہ جیجمنٹ چلتی رہی یہ کانسلر ایکسیس کی بات تھی ہم نے اپنا موقع پیش کیا جنیوہ کنونشن میں یہ بات بڑے واضح طور پر دی گئی ہے کہ اگر کانسلر ایکسیس سیڈی سکس آرٹیکل کے تحت اور ایڈیشنل پروٹوکال جو ہے جس کا آرٹیکل وان ٹو اس کے تحت کانسلر ایکسیس آپ کو دینی ہے ہمارا مطمئن نظر اور ہمارا موقع یہ تھا کہ ہمارا ایک ان کے ساتھ بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے اس بائی لیٹرل ایگریمنٹ جو کہ دوہزار آٹھ میں ہوا ہوا ہے اس کے تحت بڑے کلیرلی دونوں ممالک یعنی انڈیا اور پاکستان میں بہت کلیرلی اس ایگریمنٹ میں تفاق کیا اور اس ایگریمنٹ کی اہمیت یہ ہوتی ہے ایگریمنٹ کی جو اس کو یونیٹڈ نیشنز کی طاقت حاتل ہوتی ہے تو ہم اس کے تحت ہم نے کہا کہ یہ ہم نے لیکن کسی بھی طرح وہ سٹینس جو ہے وہ ہم نہیں پروف کر پا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین تو کلبھوشن یادب کے فیصلہ جو سامنے آیا ہے اس پر کاؤنسلر اسائی تو اب دے دی جائے گی بھارت کو اکرم شیخ صاحب اب یہ جو آگے پروسیڈنگ چلے گی ایک ریکمنٹیشن دی گئی ہے کہ یہ جو کنوکشن دی گئی ہے کلبھوشن یادب کو اس پر غور کیا جائے اگر ریویو بھی کیا جاتا ہے تو کتنا فرق پڑ جائے گا اس ریویو کے فیصلے میں کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے قیمتی جانے جو ہیں اس کو ضائع کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا تھا اور پاکستان کے خلاف کاروائیوں میں یہ ملوث رہا ہے میری رائے میں ان کی جو ریکمنٹیشن ہے اگر غور سے اس کو دیکھیں تو وہ ہمارے نظام عدل میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا کوئی بھی ادارہ قوام متحدہ کا ہم پرنسپل آف ایکول سوورنٹی کی بنیاد پر اقوامت حددہ کے مہمبر ہیں جس میں ہندوستان کے نظام عدل یا پاکستان کے نظام عدل کو زیرے بحث نہیں لیا جا سکتا ہم کانسلر رسائی دینے کے بعد ہماری اپنی سوابدید پہ ہے ہماری مملکت کی اسٹیٹ آف پاکستان کی کہ اس کو کس ادارے نے کس فورم پہ کس طرح ٹرائی کرنا ہے اور ریویو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ریویو بھی تو ہمارے جو کامپیٹنٹ فورمز ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے اور پھر ہمارا جو ملٹری جسٹس سسٹم ہے اس میں بھی عام پرسیبڈ یہ ہے کہ شاید جو ملٹری من ہیں یا جو سپائن ایج کے مجرم ہیں یا جو غیر ملکی دہشتگردی میں ملوث ہیں شاید ان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا یہ بات بین الاقوامی طور پر مسلمہ ہے یہ گویٹن اومو بے میں کیا کرتے رہے ہیں کیا وہاں سیویلین کورٹس تھی کیا وہاں یو سپریم کورٹ انٹرفیر کرتی تھی یو سپریم کورٹ نے صرف اسامہ بن لادن کے ڈرائیور کی درخواست پہ بیس پرس کے بعد یہ کہا کہ نہیں اس کو جنگی قیدی ہی تصور کرنا چاہیے تو یہ ہمارا اپنے ایک سوبرن کنٹری کی حیثیت سے ہمارا استحقاق ہے ان کا یہ بین الاقوامی اس معاہدے کی وجہ سے جس کے ہم رضا کا تارانہ طور پر میمبر ہیں جنیوہ کنونشن کے اس کے تحت ہم اس کو کونسلر رسائی دین دینے کے پابند ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہمارا نظام عدل ہے ہمارا نظام عدل ہمیں خود مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کو جسٹس ڈسپینس کریں خواہ وہ دشمن ہو خواہ وہ دوست ہو لیکن ہمارے اپنے ادارے کریں گے اقوام میں مددہ نہیں کرے گی بلکت یا اور کوئی ادالت نہیں کرے گی ٹھیک ہے اگر ہمارے اداروں میں ہمارے ملٹری جسٹس سسٹم میں ریویو کی گنجائش ہے ہمارے ملٹری جسٹس سسٹم میں اپیل کی گنجائش ہے ہمارے ملٹری جسٹس سسٹم میں ریٹ پیٹیشنز ہوتی ہیں ہائی کورٹ میں اس کے بعد الٹیویٹلی سپریم کورٹ ان کا جائزہ لیتی ہے تو اس لیے یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مور اگریسیو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں انوال ہونا چاہیے ہمیں ہندوستان کا بیانک چہرہ ہیومر رائٹ کی وائلیشن کے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں ہماری خارجہ پولیسی لابنگ کمزور ہے مقدمے کی بنیاد پہ ایکسپوز کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے جو ڈپلومیٹک کورز ہیں ان کے ساتھ پوری حکومت اور پوری سٹیٹ آف پاکستان مل کے ایک ایسا بیانیاں جو ہیومن رائٹ ویلیو سسٹم سے این مطابقت رکھتا ہے اس کو ہمیں بیچنا چاہیے سیل اوٹ کرنا چاہیے اگریسیولی پروکلیم کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور ویسے بھی اس میں تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اور لاکھوں جانے زائع ہونا اور اس میں کلبوشن کا بھی ہاتھ ہے سینٹیمنٹس لوگوں کے کافی حد تک اسے جڑے بھی ہوئے ہیں جمیل عمد خان صاحب کانسلر رسائی ملنے کے فوائد آپ نے پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا بتا ہے اب یہ جو پروسس ہے یہ کس طرح آگے چلے گا کتنی دیر کے لیے کلبوشن کو ملنے کی دونوں ممالک آپ اس میں تیہ کریں گے کس تاریخ کو کتنی دیر کے لیے اسے ملا جائے گا دیکھیں یہ کاؤنس اس میں جنیوہ کنونشن میں جو ذکر ہے وہ سینڈر کنٹری ریسیپینٹ کنٹری ہم ریسیپینٹ کنٹری ہیں اس قانون کے مطابق آرٹیکل تھرٹی سکس کے مطابق تو انڈیا سینڈر ہے تو اگر سینڈر جب ریکویسٹ کرے گا ہم اس کو اگزیمن کر کے کاؤنسلر ایکسس دینے کے ہم مجاز بھی ہیں اور ہم ذمہ دار بھی ہیں اور اب تو آئی سی جی نے یہ ڈیسائیڈ بھی کر دیا ہے لیکن اس کے دو تناظر اور دیکھ لیجئے کہ کاؤنسلر ایکسس تو اب ہم اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس نے تمام بیانات تمام چیزیں جو اصل ہمارا مسئلہ تھا اور جو اصل معاملہ جو تیسرا پوائنٹ تھا انڈیا کا کہ وہ اس کنوکشن کو سیٹ ایسائیڈ کر دے وہ پہلے بھی کچھ کافی چینلز میں کہہ چکا ہوں کہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہم ایک ساورن کنٹری ہیں جو چارٹر ہے یونیٹی نیشنز کا آرٹیکل ٹو اس کے تحت ہم اپنے انڈیپیننس برقرار رکھتے ہیں ہماری کورٹیں کام کر رہی ہیں ہمارا نظام کے تحت ملٹری کورٹ بھی جس طرح کرم شیخ ناف صاحب نے بتایا کام کر رہے ہیں اس میں اپیل کے درجات ہیں سپریم کورٹ تک لوگ جاتے ہیں تو نارملی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ایسے معاملات میں انٹرفیرنس پہلے بھی نہیں کرتی ہے ان فیکٹ یہ پہلی دفع ہوا ہے پانچ ایسے پہلے کیسز آئے تھے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جس میں انہوں نے کانسلر ایکسس دیا آرٹیکل تھرٹی سکس ویانہ کنونشن کے تحت لیکن یہ پہلا تھا جس میں کہ ہمارا کلیم تھا کہ وہ جاسوس ہے اور جاسوس ہونے کی ایسے ہمارا جو بائی لیٹریل ایگریمنٹ ہے دوہزار آٹھ کا اس میں دونوں ممالک نے ایگری کیا کہ ہم سیکیورٹی کے معاملات میں کیس ٹو کیسز پہ ایگری کریں گے تو اس پہ آئی سی جی کا ظاہر ہے ایک موقف دوسرا آ گیا کہ نہیں کانسلر ایکسس ہم نے دینا تھا اور آرٹیکل تھرٹی سکس میں یا ویانہ کنونشن میں کہیں یہ تذکرہ نہیں آپ اس پر آج میں جو لوگ کیسز ہیں میں انوالو ہوں اسے آپ نہیں دے سکتے ہیں برحال یہ تو مزید اس پہ قانونی بات تو بہت ساری ہو سکتی ہے اگر یہ ریکمینڈیشن مان لی جاتی دیئے یہ کہ کچھ زیادہ فرق تو اس کے اندر نہیں آئے گا لیکن دونوں ممالک کے ممالک کے تعلقات پر کس حد تک اثر پڑے گا ابھی جو سخت مہری ہے اگر یہ کہا جائے سختی ہے دونوں کے تعلقات میں کیا آگے جا کر وہ نرمی میں بھی بدل سکتی ہے کچھ باتچیت شروع ہونے کے چانسز آپ کو نظر آتے ہیں دیکھیں اس میں پھر اس میں ایک ملٹی لیٹرل ڈپلومیٹک اینگل آ گیا جو آپ نے اس سوال کی بات کی پرائم نسٹر بھی جا رہے ہیں اور امریکہ میں یقیناً اس سے پہلے امریکہ نے اپریشیٹ کیا ہے کرتاسپور کے کوریڈور کے معاملے میں جو کل پرسوں ہم نے ان سے میٹنگ کی ہے اور تقریباً فائنلائز کے نتیجے پہنچ گئے ہیں اسی طرح امریکہ نے ہمیشہ یہ کہا ہے چائنہ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ نیبرنگ کنٹری انڈیا پاکستان کو اپنے معاملات کو بائی لیٹرل انداز میں اس کو حل کر لینا چاہیے اور اس میں اس علاقے کی اس خطے کی پیس اسی میں اسی کے ذریعے دیکھیں انڈیشنز کے چارٹر میں بھی دیا ہوا ہے کہ اس وقت انڈیشنز انٹروین کرتا ہے جبکہ انڈیشنز کو پتا ہو کہ خطے کا پیس یا دنیا کا آمن آمان جو ہے وہ خطرے میں ہے تو ظاہر ہے جب انڈیا اور پاکستان کے تعلقات زیادہ گرم ہوتے ہیں تو نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے آمن آمان کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے دوسرے ممالک بہرحال ہمارے جو اس وقت ضرورت ہمیں اس بات کی ہے ڈپلومیٹنگ اینگل میں بتانا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ کل فورن آفیس کو جب میں صفیر تھا تو ایسے ہی ہوتا تھا ان ممالک میں کہ امپورٹنٹ جو اس قسم کے معاملات آتے تھے ملک کی اس میں تاریخ میں تو فورن پی فائی پلس ون یا تمام ایمبیسٹرز کو کل بریفنگ دے دینی چاہیے فورن آفیس کی طرف سے اور میرا مانوہ کی ہے اگر ہم پاکستان کو مزید وہ فیصلہ سامنے آگیا ہے دینا چاہیے اور ساتھ میں اب ہمیں وہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی رہے گا جمیل صاحب مزید کر دینا چاہیے ٹھیک ہے میرے ساتھ ہی رہے گا جمیل صاحب بھی موجود ہیں اکرم شیخ صاحب بھی موجود ہیں اپنی ایکسپورٹ ایڈوائز سے ہمیں جو ہے وہ بتا رہے ہیں رائے بھی دے رہے ہیں نسیم زارہ صاحبہ سینے تجزیہکار اور صحافی آنکر پرسن انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے بہت شکریہ نسیم زارہ صاحبہ آپ کے وقت کا کلبھوشن فیصلہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے اسے پہلے بھی جاسوس کہا اور اب تو عالمی سطح پر وہ جاسوس ڈیکلیئر ہو بھی گیا لیکن یہ جو بھارتی میڈیا اپنی عوام کو بتا رہا ہے کہ ہماری جیت ہو گئی پاکستان ہار گیا اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تعلقات پہ بہتری آ پائے گی یا پھر وہی پوائزن جو پہلے سے بھارت اپنی عوام میں گھولتا رہا ہے وہی کام پھر کر رہا ہے انڈین میڈیا کا تو ایک طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار آپ پھر دیکھ رہے ہیں کہ جو سچ اور دھوڑ کو ملاج علاقے اور اصل تو اس میں جو میجر چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ انڈیا کی جو سبسٹنس میں جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ جو ملٹری کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے ان کو کلوشن یادف کو چھوڑ دیا جائے آزاد کر دیا جائے اور ان کو پیسج جو ہے انڈیا تک دیا جائے آئی سی جے کا رول اس میں ہوئینا چاہیے یہ تینوں چیزیں جو ہیں بڑی کلیرلی کورٹ نے ریجیکٹ کی اور انہوں نے کہا وینا کنونشن آرٹیکل تھرٹی سکس کے پید یہ سب چیزیں آتی ہی نہیں اس میں اور یقینات پاکستان سے جو پوزیشن تھی کہ یہ یعنی کہ بہت ہی منجھا ہوا جاسوس ہے اور اس نے پاکستان میں اتنی تباہیاں کی ہیں یہ چیز تو اب آئی سی جے نے پورا کیس دیکھایا اور انہ سینس وہ تو چیزیں پاکستان میں جو بات کی تھی اس کو ری فارم کر دیا ہے آئی سی جے نے اور جہاں تک تعلق ہے پاکستان ہندوستان کے تعلقات کا ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے ایشوز اس وقت ہیں جو کہ باقی ہیں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں مطلب کہ سرد موری بھی ہے کہیں کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مائنر بریک تھرو بھی ہو رہا ہے جیسے کرتار پور میں بات چیت ہوگی لیکن ایک طرف یہ بھی معلوم ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ ایک جو بات کہی ہے آئی سی جے نے کہ اور انہوں نے پاکستان کے خانون ہی کو کوٹ کرتے ہوئے پشاور ہائی کوٹ کے حوالے سے بات کی اور یہ بات کی کہ جو سیول کوٹس ہیں اس میں یہ ملٹری کوٹ کی جب جب آمین چیز نے ریجیکٹ کر دی محصیب لی اس کے بعد مہاں جا سکتی ہے ریویو کے لیے پٹیشن اور یہ بھی کہا کہ اگر پٹیشن ہو تو پٹیشن کے ہیرنگ سے پہلے ان کو ظاہر ہے ان کی سینٹنس جو ہے وہ تھوڑ نہ کی جائے یعنی کہ ان کی جو ہینگنگ کی سینٹنس ہے انہوں نے امپلیمنٹ کیا جائے یہ تو یعنی کہنے کی بات ہے کہ پاکستان یہ سب چیزیں کر ہی رہا ہے اس میں کوئی نئی چیز میدی نہیں ہندوستان کو اور جو ہندوستان چاہتا تھا وہ کلیلی ریجیکٹ ہو گئی تو پاکستان کے لیے یہ میرا خیال ہے ڈپلومیٹیکلی اور ہر طریقے سے آج اور ڈیگلی پولٹیکلی یہ اچھا دینے اور ہماری لیگل ٹیم کے لیے بھی شاہ باش کی مستقع ہے بہت اچھے طریقے سے ہماری کیس کو بھی پریزنٹ کیا گیا بہت شکریہ نسیم زارہ اکرم شیخ صاحب ایک اہم سوال جو بجتا ہے کہ اب یہ جو فیصلہ سامنے آ ہے صرف کاؤنسلر اسائی تک بھارت کو دے دی گئی اور ویسے جو بھی ریکمینڈیشنز اس کے بعد اس فیصلے میں دی گئی ہیں کچھ اور پلیٹفرم بھارت کے لیے کانونی طور پر لیگلی طور پر عالمی سطح پر کچھ بچتا ہے جس پہ بھارت جا سکتا ہے میں اسی ایک طالبلم کی حیثیت سے پبلک انٹرنیشنل لاؤ کے ایک طالبلم کی حیثیت سے میں اس مقدمے کو سننے کے لیے آل دی ویٹو ہیک گیا اور اس کے بعد میرے ٹیبل پر ابھی تک اس مقدمے سے متعلق کتابیں متعلق کے لیے آج صبح سے بھی میں متعلق کر رہا ہوں یہ میری یہی رائے تھی کہ میکسیمم انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس کین ڈو اس گرانٹ ہم کانسلر ایکسس اس کے علاوہ کوئی دوسرا فورم نہیں ہے کوئی اپلیٹ فورم یا ریو فورم جہاں انڈیا ہمارے خلاف جا سکتا ہے سوائے سفارتی ستاک میں آپ کو ایک بات بتاؤ میری بات ایک چھوٹی سی سننی جائے 45 سالہ وقالت کے تجربے کی روشنی میں یہ جو یہ جو اسپوائنیج اور دہشت گردی کے غیر ملکی مجرمان ہیں اگر ان کو پبلک کورٹ میں ٹرائی کیا جائے تو ان کی اپنی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ تصور کریں کہ ایک پبلک ٹرائل ہو رہا ہے ایک ایسے آدمی کا جس نے سینکڑوں معصوم جانوں کو طلف کیا ہے ہلاک کیا ہے آپ بتائیں کہ وہ جو پبلک ریعت ہے اس پبلک کیرنگ کے نتیجے میں تو یہ اس کے اندر ایک ایسا ایسا ایویڈنس ہے جو بڑا ہوں کہ سکیور طریقے سے کلیکٹ کیا جاتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ٹرانس پیرنٹ طریقے سے اس کو موقع دے کر اس کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے اب کانسل ایکسس سے میکسیمم یہ ہوگا وہ اپنی چوائس کا وکیل کر لے گا پہلے بھی اس کو موقع دیا گیا اور اپیل ہے پھر ہائی کورٹ کے اندر جیوڈیش ریویو ہے اس کی سپریم کورٹ کے سامنے اپیل ہے میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کے پاس یا کلبوشن جادیو کے پاس کوئی قوام متحدہ کے کسی بھی انسٹیوشن کے پاس یہ ہماری سواب دید ہے کہ ہم اسے میلیٹری کورٹ میں ریویو کروائیں یا پھر اپنی سیویل کورٹ میں نہیں یہ ہماری سواب دید ہے دیکھیں یہ جو سوبرن ایکویلٹی کا جو پرنسپل جس کی بنیاد ہے قوام متحدہ جس کی بنیاد ہے آئی سی جے یہ باہمی رضا مندی خود مختار ریاستوں کی باہمی رضا مندی کے دیکھیں نا یہ ادارہ اقوام متحدہ ابھی تک کشمیر میں تو پلیبیسائٹ نہیں کروا سکا ایک بین اقوامی طور پہ ایک عالمی رائے آمہ کے باوجود جہاں یعنی جو ایک مسلسل 48 کی ریزولوشن پہ ابھی تک مندی آمد نہیں کروا سکتا تو کیا آپ کے خیال میں صرف ہمارے اوپر ہی سارا زور چلتا ہے اس لئے میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا وہی بات جو بہت انٹرنیشن لیونی نیشن اور انٹرنیشن لیونی ٹھیک ہے اکرم شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں اکرم شیخ صاحب ایک مضبوط خارجہ پالیسی اور جس کی مضبوط لابنگ ہو کے عالمی دنیا تک یہ میسج دیں اب کلیر تو کر دی اکرم شیخ صاحب نے کہ کچھ اور مزید اس میں بھارت کی جانت سے لیگل آپشنز عالمی فورم پر تو کچھ نہیں بچتے یعنی کہ ایک راستہ وہی ہے کہ آئیں میز پر بات کریں اور ایڈریس کریں انشیوز کو کے سامنے نہیں لائی گئی ہو اور بعد میں وہ چیز منظر عام پر بڑی قلیدی آ جائے تو وہ اس کے لیے اس کے ریویجن کے لیے کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں ریلیف جو آئیس ای جی کا معاملہ ہے اس میں کبھی ریلیف ملتے وے دیکھا نہیں ہے کیونکہ قوانین کے سارے پیچیدیوں کو پہلے سے بھاپ لیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ایکار نہیں ہے البتہ امپلیمنٹیشن اس کی اگر ڈیسیشن ہو جائے تو کرنا ضروری ہوتا ہے آرٹیکل نائنٹی فور کے تحت جو آئیس سی جے کا جو آرٹیکل نائنٹی فور ہے اس کے تحت ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی فورم نہیں ہے آپ کے سوال کا جواب میں اس بات کو اور پاکستان کے فائدے کی جو بات میں کرنا چاہتا ہوں ہم اس موقع کو ایسا نہ ہو کہ کھو دیں جس طرح کہ ہم نے ہائی کمیشن جو دنیا ہیومن رائٹ ہائی کمیشنر نے آنسووں اور سسکیوں کے ساتھ جب کشمیر کی ریپورٹ پیش کی اور سارا کچھ جو ہم بیان کرتے رہے پچھلے برس برس سے وہ ظلم و تعدی جبر ستم وہ سارے کی ساری باتیں اس کمیشن کی ریپورٹ میں ہے لیکن ہم اس کو دنیا کو باور نہیں کرا سکے جس انداز میں ہمیں کرانا چاہیے تھا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جہاں جہاں کلیدی ایمبیسیز ہیں پاکستان کی کمیونٹی جہاں جہاں متحرک ہے وہاں ہمیں سیمپوزیم کرانا چاہیے تہنی کہ جتنی بھی یومن رائیٹس وائلیشن ہے اس کا ویویلہ جتنا بھارت کرتا ہے کہ ہماری طرف سے خلاف ورزیاں ہیں اگر اس کا اصل چہرہ عالمی دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جائے تو کیا ہی بات ہے اگر اگر آپ نے پورا یہ کیس تاڈی بھی کیا ہے اور آپ وہاں پر موجود بھی رہے ہیں کل بھوشن کے علاوہ اگر اسے ہم نے کانسلر ایسیس نہیں دی اور اب دینی پڑ جائے گی اس سے پہلے بھی ایسے بہت سے کہتی ہیں جو خودشگالی کے لیے ہم نے بھارت کے حوالے کیے بھی ہیں لیکن بھارت کی طرف سے کبھی ایسا کوئی گیس جر دیکھتے میں تو نہیں آیا نہیں کوئی ہے ہمارے بے شمار باشندے انڈیا میں جو غلطی سے بورڈر کرس کر کے چلتے ہیں اگر آپ جنیوہ کی اور ویانہ کی بات کریں تو یہ پھر ریسیونگ سٹیٹ کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہمیں نوٹیفائی کریں کہ آپ کا یہ باشند ہمارے قبضے میں ہے آج تک کبھی آپ بینیں نہیں پڑا کہ ہمیں انڈیا کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن آیا ہو کہ آپ کے اتنے شہری ہندوستان کی جیل میں قید ہیں ہمارے ماہی گیر بچارے غلطی سے مسئلیاں پکڑتے ہوئے کروس کر کے چل جاتے ہیں بلکل ان کا کبھی ہمیں اطلاع نہیں آئی ہماری قید میں یہ لوگ ہیں ہم بھی کانسلر ایکسس مانگیں اور اس کے رتیجے میں ہم بھی آئی سی جے میں جا سکتے ہیں لیکن ہماری طرف یہ ہے کہ میں جس طرح پہلے چھوٹی سی دخواست میں یہ کہا کہ میں وہ ان لینڈ میں بیٹھا نومر رائی کانسل جو کشمیری لیڈرز کہ مجھے پیلٹ گنز کے پانچ چھے لوگ دیں میں ان کا کیس لے کر جاؤں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بغیر کسی وحفظ اکرم شکر ہمارے ساتھی رہی مجھے موقع دیجئے جو جہاں لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے وہ تو ختم ہو یا ایکس بہت شکریہ خوشید محمود قصوری صاحب آپ کے وقت عالمی عدالت انصاف نے جو فیصلہ دیا ہے کلبوشن کا نہ ہی رہائی ممکن ہوگی نہ ہی سزا ختم ہوگی نہ ہی بھارت کے حوالے کیا جائے گا کتنی بڑی جیت پاکستان کے لیے ہے آج یہ بہت کامیادی ہے پاکستان ہمارے حوالے کر دیا جائے کس بنیان پر بخول ان کے اگر کی ویانا تنوینشن کی وائلیشن ہوئی جائے تو انگر آپ میری آواز آرہی ہے جی جی تو وہ ویانا تنوینشن پر انہوں نے رتائی دی جائے اس پر رتائی سکار ایک سیپر ٹشو ہے انٹرنیشن لاؤ میں پاکستان میں کر رہا ہے اس کو بھارت نے کہا ہمارے حوالے کر دیا جائے تو اس کو دسمیس ہی ہونا تھا اور آئی سی جی نے مور لگا دی ہے یہ کر کے جی ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا نام آکول دی کو اس کے حوالے کیا جائے تو یہ میں سمجھت پاکستان کی فتح ہے اور مورالی سپیکن ہوتا ہے مورالی اور اس کو پولیٹیکل بھی اعراب دے لیں تو بہت دیر سے ہندوستان نے پروپیگنڈا ہو رہا تھا پاکستان یہ آرے گا بھارت چیسے گا اور ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو واپس لے کے جائے گا ایک انہوں ٹھیک اور قصوری صاحب آپ سمجھنے ہی جو کانسلر ایس 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 دینے سے کوئی خاص فائدہ تو بھارت کو ہونے نہیں والا کانسلر ایکسلر پاکستان میں دیبیٹ چل رہی تھی اور میں نہیں سمجھ کانسلر ایکسلر اگر دے دیں گے پاکستان تو پاکستان پاکستان میں رول آگ لوگ قائم ہے رول آگ لوگ کی برطری ہے اور اگر کل بشن جاد کو جو بھی ریفرٹی لینی ہے وہ پاکستان کے قوانین کے ساتھ ہے بہت شکریہ خوشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود اکرم شیخ صاحب ہمارے پرگرام کا وقت بھی دی گئی ہے انٹرنیشن کوٹ آف جاسٹس کی جانب سے ریویو کے بعد بھی اگر فیصلہ برکرا دیتا ہے تو سزائے موت ہو سکتی ہے کل مکدموں برباد کیا ہے تو اس کا نتیجہ فساد فیل ارد والے کا نتیجہ سوائے اس کے انجام کے جو ہماری مقدس کتاب نے سنت پاک نے بیان کر دیا ہے یہ بین الاقوامی قانون کی بنیاد ہے بلکل اور ہمارے تو مذہب میں بھی انصاف بلکل اور ہمارے تو مذہب میں بھی جو ہے وہ انصاف میرے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے اکرم شیخ صاحب مجھے موقع دیجئے گا جمیل صاحب سے بھی لینا چاہوں گی جمیل صاحب آپ سمجھتے کہ اب چونکہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کانسل اسائی دی جائے تو ایک مضبوط خارجہ پالیسی کی بڑی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو بات کہتے رہی ہیں کہ انڈیا دہشتگردی قرارہ ہے اس پہ آئی سی جے نے کہیں دسپیوٹ نہیں کیا ہے آئی سی جے کے ریکارڈ پر یہ بات اب تو یہ بھی صاحب نے آ چکا ہے کہ وہ جاسوس ہے بہت شکریہ جمیل امت خان صاحب آپ کا اکرم شیخ صاحب آپ کا خوش محمود قصوری اور ڈاکٹر مارے سلطان بھی اس پرگرام میں موجود تھے آپ بہت شکریہ ناظرین آج کے اس پرگرام سے اتنا ہی اللہ حافظ